ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن لیفٹیننٹ گورنر منوت سنہا نے تمام ڈسٹرک ہسپتالوں میں جوڑوں کے درد اور فالج پر کابو پانے کے یونٹس کا افتتہ کیا تاکہ علاقے کے لوگوں کو ان بیماریوں پر کابو پانے میں مدد مل سکے موسیقی 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 آرے بھل ایل جی صاحب نے جو آج اناغریشن کیا جرائٹک پین اینڈ پلیٹو وارڈس کا یہ ہر ایک ڈسٹرک میں ہوگا اب جمعوں میں بھی اور کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا کہ آج جو مارڈرن ٹریٹمنٹ مل رہا ہے پورے بھارت میں ہمارے یوٹی میں کہ لوگوں کا ایج اپ ایکسپیکٹنسی ایج بڑھنے لگے ایج جو بڑھنا لگا کو اس کے ساتھ ساتھ جو نیچرل چیزیں آ جاتی ہے جو ہمارے بزرگوں کو چاہے پین ہو چاہے گھٹنوں میں درد ہو چاہے آنکوں میں کم دکھائی دے چاہے کانوں کی وید ایج تو یہ چیزیں آئی جاتی ہیں ہم نے یوٹی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کے لیے ہر ایک ڈسٹرک میں کوئی فیصلٹی ہونی چاہیے بیسکلی جو آج ہم نے اناگریٹ کیا یہ جیریٹرک میڈیسن کا وارڈ ہے جس میں ہم صرف سینئر سیزن کو ایڈمیٹ کریں گے بیسکلی جیسے ڈریکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ایجنگ کے ایک پروسس میں دیریز ایک ڈیکلائن ان دا فانکشن آف دو ہیومن آرگنز تو جب آرگن سسٹم جو فانکشن جب کم ہو جاتے ہیں تو جو باقی بیماریاں ہیں وہ زیادہ سسپٹیبل ہو جاتے ہیں یعنی زیادہ حاوی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یعنی آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر ہم بزرگ کو کہتے ہیں کہ آپ صبح جلدی مت نکل یہ باہر سردی ہے میں جاؤں گا باہر روٹی لانے کے لیے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ جب وہ باہر نکلے گا ہییز بور سسپٹیبل گیٹ انفیکشن اور سردی اس کو زیادہ لگی تو اسی ساتھ جو جن کی خرونک ڈیزیزززو تی ہیں ڈیابیٹیز ہے ہیپرٹینشن ہے ڈیمنشہ ہے سیکلوجیکل ڈیزیز ہے وہ ان میں تھوڑی بڑھنے لگتی ہے تو ان کو ٹریٹ کرنا تھوڑا ہر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک نورمال اڈلٹ سے سرینگر کے ٹیولپ گارڈن میں سات روزہ سپرنگ فوڈ فیسٹیول سیاہوں اور مقامی لوگوں کی توجہ کا باعث رہا اس فوڈ فیسٹیول میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے روایتی کشمیری پکوانوں سے لطف اٹھایا اس سلسلہ میں خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 ایک سے بڑھ کر ایک یہاں کافے کھولا ہے جس میں ہمارا یہاں کا ججورہ جو ایک ہمارے یونگسٹرز ہیں انہوں نے یہ کافے کھولے ہیں and they provide a wonderful experience to people they are also participating here they have also set up stalls and this is a wonderful facility میں کچھ طوریس سے بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ترولپ گارڈن دیکھنے کے بعد یہاں ہمیں یہ موقع بھی مل رہا ہے that we are also able to get a taste of کشمیر I think this is something wonderful that we have been able to do موسیقی 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 جو نئے ہسٹرل بن رہا ہے 120 بیڈیٹ کا تو یہ آوام کے لیے بہت ہی بہت ہی اچھا قدم ہے کیونکہ پرانی بیلڈنگ میں ایک آنڈیشن کی پرابلم تھے اب جب نئی بن رہی ہے تو آبادی بھی بڑھ رہی ہے کیسز بھی مضب ایکسٹنٹس بھی ہو رہے ہیں اس حساب سے سرکار سے سرکار کا لیا ہوا یہ بہت ہی اچھا قدم عوام کے لیے ہے ایزا لوکل میں یہی کہوں گا کہ ہم اپریشیٹ کریں گے کہ گورنمنٹ نے جو یہ کام کیا یہ ہسٹرل بنانے کا نیا 120 بیڈیٹ یہ بہت ہی اچھا کام ہے امید ہے کہ یہ پروجیکٹ جلدی جلدی اپنے ٹائم پر کمپلیٹ ہو جائے بہت بڑھ بڑھیا سٹ اپ ہے یہ جو چونکہ پیشنٹس آتے ہیں ادھر کافی بیڑھ ہوتی ہے ٹریکک کم اصلہ ہے ٹھیک ہے اس لئے مجھے لگتا ہے ہمنا بہت بڑھ بڑھیا بنتا ہے ایک سو بیس بیڈیٹ بنتا ہے نا یہ بہت بڑھ بڑھ بنے گا ٹھیک ہے کافی مشکلہ دور ہو گیا ہے پیشنٹوں کو آرام ہوگا ٹھیک ہے اور پارکنگ کے لیے جنگا ہے بہار کیامت کے ساتھ جہاں بھارت کی نورڈن ریاستوں میں گرمی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے وہاں کشمیر کی سڑکیں ابھی بھی برف میں ڈھکی ہوئی ہیں آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی ریپورٹ دکھاتے ہیں جس کے مطابق سڑکوں کی صفائی کا کام جاری ہے موسیقی 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 ہاں سر ہاں مشینری تو یہاں پہ آردی دیکھا ہم نے ڈپلائیڈ ہے مشینری یہاں پہ پانچ چھے مشینریہ لگی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم شدومت سے کام کر رہے ہیں آپ نے دلو جان لگا کے کام کر رہے ہیں آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی